تر جلدی نہیں لے کر آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو گواہی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب میں سات سال پہلے سات سال نہیں زیادہ ٹائم ہو گیا دس سال پہلے میرا چاچا آپریشن کے لیے ایڈمیٹ تھا پی جائی کے اندر اور میری ڈوٹی لگی تھی چاچے کا دھیان رکھنے کے لیے میں صبح چھے بجے پی جائی کی لائن میں لگا اور پہلا نمبر میرا تھا میں چار بجے جا کر کھڑا ہو گیا تھا کہ کھڑکی کھولے گی اور پہلے پرچی میں کٹاؤں گا اور میرا چاچا ٹھیک ہو جائے گا میں اس کے لیے انتظار کر رہا تھا دو گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا لیکن اتنی دیر میں کیا ہوا کہ بڑی لمبی لائن تھی میرے پیچھے ایک لڑکی آئی روتی ہوئی اور بولڈی بھائیہ میں نے کہاں بول بہنا کیری پلیز میری ماں بہت بیمار ہے میری ماں بڑھنے والی پلیز مجھے پہلے نمبر لگانے دو میں نے کہاں چل تو آجا اور میں نے اس کا پہلا نمبر لگا دیا اوہ بھائی شاہب اتنے کرتے کرتے میں نے دیکھا اتنے لوگ آئے میرے پاس رو رو کے ڈرامے کر لے اور لیکن مجھے وہ ڈرامے نہیں لگ رہے تھے وہ لگ رہے تھے یار واقعی یار یہ واقعی بھائی سب دکھی لوگ ہیں میں نے کہاں چل تو آجا چل تو آجا میں تو چل میرا چچا تھوڑی دیر میں کیا پتا پرمیشتر سمبھال کے رکھے گا اس کو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سمبھال کے رکھنا میں نے تنے نمبر آگیا سانت لوگ میرے سے آگے آگے اور ایک لڑکا میرے پاس آیا کرا اس نے دیکھا یہ سب کو ہی لیفٹ دیے جا رہا ہے اور میرے پاس آیا کرا کرا بھائیہ تھوڑا سائیڈ میونا کرا تھوڑا سائیڈ میونا کرا میری ممی بیمار ہے میں ذرا پرچی کٹوالوں پلیز 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 میں نے کہا چل بھائی لالا کے دکان سمجھ لی گیا چھے بندے تا پہلے آگے آگے اور تو بھی مجھے پیچھے کر رہا ہے میں نے کہا چل کیوں میں نے اس کو پیچھے کیا کیوں کیونکہ میں نے اس کے اندر ایکشن نہیں دیکھا میں نے اس کے فیس سے پہچان دیا کہ اس کو کوئی جروری نہیں ہے یہ صرف ایسے ناٹک کرنے کے لیے ہے لیکن یہاں پر کہہ رہا کہ بائیبل بول رہی ہے ایسے گڑ گڑائی ایسے ایسے گڑ گڑائی اُس دن ہمنا نے الگ طریقے سے چرچ کے اندر گئی پہلے بھی جاتی تھی وہ چرچ کے اندر مانگنے کے لیے ارے کیوں کیوں کی وہ پانچ تھی بچھا نہیں تھا اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ دس سال سے بیس سال سے بانجو لیکن اس کو کرے کہ مندر میں جانا بھی پتا تھا چرچ میں جا کر پیٹ چڑانا بھی پتا تھا لیکن اس کو پراتھنائی بھی کرنی آتی تھی لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا لیکن جس دن وہ کرے کہ اٹھائی ٹھنگ سے گئی نئے ٹھنگ سے بیبلہ بتا رہی ہے کہ وہ تو نئے ٹھنگ سے گئی اور پہلا شمویل ایک کے دس میں لکھا یہاں پر پڑیں گے ہم دیکھو کیسے آئی یہ چرچ میں وہ مند میں بیاکل ہو کر مند میں بیاکل ہو کر آئی یہوا سے پراتھنہ کرنے اور بلک بلک کر رونے لگی اور اس نے یہ مند مانی ہے سناو کہ یہوا یا جی تُو اپنی داسی کے دکھ پر ستمش درشتی کرے اور میری شدی لے اور اپنی داسی کو بھول نہ جائے اور اپنی داسی کو پتر دے تو میں اسے اس کے جیون بھر کے لیے یہوا کو ارپن کروں گی دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ارجن پراتھنائیں ہیں اگر ارجن اتر چاہتے ہیں آپ پرمیشور سے تو پرمیشور آپ کو بتا رہا ہے کہ جب تک آپ کی پراتھناؤں کے اندر ارپن نہیں ہوگا آپ ارپن کرو اپنے آپ کو اپنی پراتھناؤں کے اندر یہاں پر ہنہ نے اس دن اپنے آپ کو ارپن کیا اپنی پراتھناؤں میں اپنے آپ کو ارپن کیا کہ پرمیشور اگر تُو موجھے بچہ دے گا کہ تُو موجھے سنتان دے گا تو میں تیرے جرچ میں دان کر دوں گی اس کو آر دس سال سے بچا ہے یہاں پر کوئی عورت ایسی نہیں آئی دس سال سے اپنے گوائیاں سونا بیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے لوگوں کے پاس اولاد نہیں تھی اور یہاں پر آ کر گوائیاں دے کر چلے گے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ پاسٹر ہم یہ بچہ تیرے چرچ میں سیوہ کرنے کے لیے دے کر جا رہے ہیں کسی نے بھی نہیں کہا لیکن یہاں پر حانہ نے ایسے آئی ایسے چرچ میں لکھا کہ وہ روتے پھلکتے ہوئے آئی اور اس کا طریقہ چینج تھا اور اپنی پراتھنا میں عرپن کر رہی تھی یہاں پر لکھا کری کہ پربو میں اس کے اوپر چھوڑا نہیں چلنے دوں گی میں اس کو شراب بھی نہیں پینے دوں گی ایک ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو کرے کے صحیح شکشہ دینا یہاں پر پچھا نہیں ہوا لیکن پرمیشور دیکھ کر حیران ہے اس عورت کے بارے میں اس کے پاس اولاد نہیں ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہیں کہ اولاد ملے گی یا نہیں لیکن یہ پہلے سے یہ پورا معاملہ فٹ کر کے آئیے پہلے سے بشواس کے ساتھ میں کہا ہوں کہ دو کام اگر آج آپ کروگے کہ بشواس کے ساتھ پراتھنا کروگے اور پراتھنا کے اندر اپنے تان من دھن کو پرمیشور کے سامنے ارپن کر دیا کروگے مویترات مکھر ہے کہ جلدی انسر آئے گا سورسے شبسینہ سری کے نام میں جلدی انسر آئے گا ایسی بات اگر پرمیشور نے آپ کی پراتھنا میں دیکھ لی میں کہا ہوں ایسی ریکویسٹ دیکھ لی تو آپ کا نمبر ساتھ میں نمبر پر نہیں اس لڑکی کی طرح پیالا نمبر آئے گا پیالا نمبر آئے گا آپ کا نمبر لگنے والا آج شبسینہ سری کے نام میں کہا ہے کہ اگر پرمیشور نے دیکھ لیا کہ آج یہاں پر کوئی جن یہاں پر بیمار ہے سمسیہ میں ہے لیکن وہ اپنی پراتھنا کے اندر بشواس دکھا رہا ہے ہنہ کی طرح ارپن کر رہا ہے یہ کیا کر رہی ہے کہری پرمیشور کہ اگر تو مجھے بچہ دے ترانتما کے لئے کبھی آپ نے کہا کہ پرمیشور تو مجھے گھر دے گاڑی دے فنٹری دے تو مجھے اگر بیزہ دے مجھے فورا جانے کے لئے آسیز دے تو پہلی کمائی میں تجھے دوں گی شبسینہ سری کے نام میں کہ آپ نے کبھی ارپن کیا اگر آپ نے ارپن کیا ہے میں کہا ہوں سمرپن کیا ہے تو میرا پرمیشور آپ کے سمرپن کا آپ کے ارپن کا آج پر تفل دینے والا ہے شبسینہ سری کے نام میں یہاں پر حنہ تو کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ پربو کہہ رہے کہ یہاں پر لکھا کہ میں چھوڑا اس کے سر پر پھرنے نہ دوں گی کہی میں اس کو مدیرہ پینے نہ دوں گی ارے پرمیشور حران ہو گیا ہے لیکن یہاں پر تو لوگ فالتو چیزوں کو دان کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچھلا کر پیا ہے آپ سور پیا دان کر سکتے ہیں لیکن لوگ فالتو چیزوں کو دان کرتے ہیں لیکن ویدوہ کے پاس کہہ دو دمڑی تھی اس نے دان کر دیا اس نے سمرپن کر دیا ارپن کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی پرانتھنا کے اندر ارپن کرنا سیکھو کہ پرمیشور کہ میں صبح چار بجے اپنی نیند کو آج تیرے چرنوں میں ارپن کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کے ارپن کے بعد آپ کے بشواش کے بعد پویتر آتما آنسر لے کر آئے گا جلدی آنسر لے کر آئے گا وہ سالوں سال کی پرانتھنا ہے آپ کی نہیں سنی گئی میں کہہ رہا ہوں وہ سالوں سال کی پرانتھناوں کا اتراز ملنے والا ہے چرچ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ٹوٹے بے ہو نراش ہو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج پویتر آتما نے مجھ سے کہا کہ میں آج ان کی سالوں سال کی بند بڑی پرانتھناوں کا اتر دے کر جاؤں گا بند پڑی پراتھناوں کا اتر دے کر جاؤں گا آج پرمشور یہاں پر کھر ہے کہ یہاں پر یہ عورت ایسے چلائی فالتو چیزوں کے لیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگ ڈاؤن میں لوگوں کے پاس سمیہ تھا اس لیے پراتھنا کرتے تھے اس لیے لوگ ڈاؤن میں بہت ٹائم تھاپ کے پاس پراتھنا پر پراتھنا کرتے تھے اصلی ٹائم تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ٹائم ہے کہ نہیں لیکن جتنے لوگوں نے لوگ ڈاؤن میں کیا رات میں کیا دکھ میں کیا سکھ میں کیا ہنہ کی طرح کہا ہے کہ پرمشور کہ میں اپنی پراتھنا میں آج وہ مانگ رہی تھی پہلے بھی چر جاتی تھی لیکن بچہ نہیں ملا لیکن اس دن اس کے آواز کانوں میں پرمشور کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آئی لیکن جس دن گری اس نے ایسے گڑ گڑائی ایسے ایسے روئی ایسے پرمشور کے سامنے ایسے کھڑ نے ٹکر بنتیاں کی جیسے کوئی نشے میں ہو اور اسی سامنے لوگوں نے کہا ارے نشے میں ہے کیا وہاں پر کہہ رہی تھی کہ پرمشور اگر تُو مجھے اولاد دے میں دے دوں گی تجھے اولاد پرمشور تُو مجھے ایک کروڑ رپیہ دے میں تجھے دے دوں گی تُو مجھے پانچ کروڑ دے پانچ آرپ دے میں تجھے دے دوں گی لیکن مند کھاتا ہے پاگل ہے کیا آپ کے رسیدار بولتے ہیں پاگل ہے کیا جب آپ اپنے پریوار کو بولیں کہ میں اپنا بنگلہ دان کرنے کے لئے جا رہی ہوں پروفٹ بجندر سنگسٹری میں اب آپ کے کانوں میں واج آئے گی پاگل ہے کیا پاگل ہے کیا ارے پاگل ہے کیا تُو آپ کے دماغ میں بھی چار آئیں گے پاگل ہے کیا لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں چار بجے جب آپ چرچ میں آتے ہیں ہر سنڈے یہاں پر لوگ بولتے ہیں آپ کو پاگل ہو گیا تم پاگل ہو گیا ہر سنڈے جاتے ہو بارش میں بھی جا رہے ہو گرمی میں بھی جا رہے ہو ارے کرائے میں نے ارپن کر دیا ہے اپنے آپ کو ارپن کر دیا ہے پرمیشور کے بابن میں کہ میں تو اس کے ایک چرچ میں آیا اور چایا کروں گا اور پرمیشور کہتا ہے چس نے ارپن کر دیا ہے آج میں نے سمرپن کر دیا ہے سورک سے آج میں کھول دوں گا تمہاری آج چیچوں کو آج میرا پرمیشور وہ آپ کے سمر پڑھوں اور ارپن کے بعد آج تو وہ اپنا دل کھولنے والا ہے ایک گھتی کے لیے دل نہیں کھولتا یہ عورت بہت شارے پاسٹر بہت شارے بشواسی چاہے اس میں میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے لیکن اگر آپ جب تک اپنے آپ کو ارپن نہ کریں برمیشور کے سامنے برمیشور اپنا دل کبھی نہیں کھولتا بہت لوگ خنناز کی طرح بانٹ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت دنوں سے شیلو میں جاری ہے اپنے پتی کے ساتھ اس کو شاید بچہ ملے گا ہو سکتا ہے آج آپ سالوں سال سے چرچ کے اندر جا رہے ہو آپ کی آشیش کھلوانے کے لیے اور آپ سوچ رہے ہو کھلے گی میری آشیش نہیں کھلے گی جب تک آپ کے اندر آپ کی پراتھناوں میں آپ کے موں سے ارپن کی باتیں نہ لکھلیں آپ کہو اگر آج برمیشور سے ارجنٹ آنسر لینا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا برمیشور کہ میرے بچے کو ویدیش بھیج دے میں یہ ساری کمائی تیرے لیے لے کر آئے گا تیرے بھابن کے لیے لے کر آئے گا تو مجھے ہیلنگ دے دے پرمیشور میں ان ٹانگوں سے لوگوں کو سو سمچار سنایا کروں گا تو میرے ٹانگ چنگی کر دے پرمیشور میں آج ارپن کرتا ہوں میں اپنے ہاتھوں کو ارپن کرتا ہوں اپنے لیور کو اپنی کھڑنیوں کو اپنے موں کو جہاں بھی آپ ایمار ہیں جہاں بھی آپ ارجن چنگائی چاہتے ہیں اگر آپ ارجن چاہتے ہیں پرمیشور کو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا دل آج رات کسی کے پر آ گیا آج تو اس کی قسمت بدلنے والی ہے عیشہ وسیع کے نام میں آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہاں پرمیشور تو آج میری زندگی میں کام کرے گا میں کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہاں میں اپنے سمیں کا ارپن کرتا ہوں میں آج مہنگی مہنگی چیزوں کا ارپن کرتا ہوں پریوار کا ارپن کرتا ہوں پرمشور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے پریوار کو ارپن کر جائیں گے پرمشور آج آپ کے لئے دل کھولنے والا ہے ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں چور سے تعریف کرو ایشو مسیح کے نام میں چور سے کرو ایشو مسیح کے نام میں سارے بولے ہالیلویہ یہاں پر پڑھتے دیکھو جب حنہ نے ایسی بات کہی تو آگے پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا اہلی نے کہا کشن سے چلی جرہ اسرائیل کا پرمیشہ تجھے من چاہا وردے تعریف کرو جور سے عشق مسیح کے نام میں یہاں پر کیا ہوا کہہ کہ جب وہ کہہ رہی تھی پراتھنا کر رہی تھی مندر کے اندر تو چھلے دوڑ دوڑ کر گئے اہلی پروفٹ کے پاس اور جا کر کہنے لگے سن پروفٹ سن آج تک کوئی ایسا پراتھنا کرنے والا نہیں آیا اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا بولتا ہے کہ آج ایسی عورت بیٹھئے وہ کہہ رہی ہے کہ پرمیشور تم مجھے پانچ کروڑ کا بنگلہ دے میں پانچ کروڑ کا بنگلہ تیرے نام کر دوں گی ہالیلویہ کیا کہہ رہی ہے کہ پرمیشور کہہ ایسی پراتھنا کرنے والی عورت آج تک نہیں آئی کہہ پاسٹر پروفٹ ایسی پراتھنا کرنے والی عورت نہیں آئی کہہے کہ وہ کھیری ہے کہ میرے پاس بیس سال سے بچہ نہیں ہے اگر پرمیشور تو دے گا میں تیرے مندر میں تیری روٹیا بنانے کے لیے تیرا ٹینٹ لگانے کے لیے میں سیوا کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی لیکن حیران ہو جاتے ہیں لوگ جب ان کو کہیں تندر سے دینا پڑتا ہے لوگ در جاتے ہیں لیکن بائی بیل بولتی ہے کہہا کہ دینے والے کو آشیش ملتی ہے یاد رکھنا کہہا پرمیشور کا سائی نہیں ہے وہ آپ کے پیسے کا بھوکھا نہیں ہے پرمیشور آپ کے بچوں کا بھوکھا نہیں ہے لیکن پرمیشور آپ کے اندر اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ پرمیشور کے لیے اپنے ہاتھوں کو ارپن کر کر جا رہے ہیں کہ میں تاڑیاں بجا کر ارپن کیا کر ہوں گا سب آٹ کر میں پویتر آتما میں ان پیاروں کو ارپن کرتا ہوں میں ہر سنڈے تیرے چرچ کے اندر میں ان آنکھوں کو بائبل کے اندر ارپن کرتا ہوں میں اپنے پیسے کو اپنی کمائی کو اپنے بزنس کو ارپن کرتا ہوں میں کہا ہوں جب آپ ارپن کرنا سیکھ لیں گے میرا پرمیشور تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا کرنے والا پرمیشور ہے ملٹی پلائی کرنے والا پرمیشور ہے آج تو کسی نہ کسی کے گھر میں ملٹی پلائی ہوگے آج میں کہا رہا ہوں آپ کی کار ملٹی پلائی ہوگی میں کہا رہا ہوں آپ کی پچھے ملٹی پلائی ہوگی میں کہا رہا ہوں آپ کی کوٹھیا ملٹی پلائی ہوگی لیکن آپ کا پتی ملٹی پلائی نہیں ہوگا آپ کی پتنیاں ملٹی پلائی نہیں ہوگی یاد رکھنا کہ اگر آج آپ نے ارپند کر دیا ہے کہ پرمیشور کہ میں آپ سے بیڑی سکھٹ نہیں پیوں گا یہاں پر کیا کھا سکھایا ہندہ نے بولتی ہے سمجھ گئی ہوں جب تک میں پچھا تاپ نہیں کروں گی جب تک میں ایسی بات مجھ سے نہیں نکالوں گی تب تک میری ہیلنگ نہیں ہوگی تب تک بانچ بن نہیں جائے گا اس نے کہا کہ پرمیشور کہ میں اپنے بچے کے اوپر چھورا نہیں پھرنے دوں گی اگر آج آپ ارپند کریں اس کی طرح کہیں کہ پرمیشور کہ میں اپنے اندر ایک دھواں بھی نہیں جانے دوں گا سندری کا سندری کا دھواں نہیں جانے دوں گا میں دو پٹکے والی بیڈی نہیں جانے دوں گا میں پہلوانا والا بندن نہیں پیوں گا میں پرمیشور بورڈ فلک سکرٹ نہیں پیوں گا میں میک ڈوال سگنیچر شراب نہیں پیوں گا میں پرمیشور ارپن کرتا ہوں آج اپنے آپ کو اپنے لیور کو ارپن کرتا ہوں تیرے لیے اپنے دل کو ارپن کرتا ہوں تیرے لیے اپنے ہاتھوں کو ارپن کرتا ہوں تیرے لیے کہ صبح اٹھ کر داریاں بجایا کروں گا تیری مائمہ کروں گا یہ دستار والی سارنگی سے داؤد بولتا ہے تبلا بجایا کروں گا تبلا فرمیشور نے کہا سن خیرائے کہ تُو نے اپنے ہاتھ کو ارپن کیا ہے خیرائے کہ سن تیری پیڑی میں راجہ پیدا ہوا کریں گے راجہ میں خیرائوں فرمیشور آج کسی کی اور مو کرنے والا ہے اگر آج آپ کا ارپن فرمیشور نے سن لیا مجھے بتانے کی ضرورتنیاں بہت آتے ہیں میرے پاس آ کر مولتے ہیں پروپٹ ایک بڑھ ہاتھ رکھنے میرے اوپر ارے میں کون ہوں میں کچھ نہیں ہوں لیکن آج آپ کے اندر سے اگر آرپن کی باتیں نکلیں گی سمرپن کی باتیں نکلیں گی آپ کی پراتھنا میں آرپن دیکھتا ہے پرمیشور سکھی پراتھنا نہیں سنتا پرمیشور یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ پراتھنا کر رہے ہیں کھالی پراتھنا سے کام نہیں چلتا اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا پرمشور کے لئے کچھ کرنے کا فیصلہ ہے تو پرمشور آدھرات اپنا دل کھولنے والا ہے کھولنے والا ہے آپ کے لئے وہ مو کھولنے والا ہے ایک پھوشہ بانی تو آپ کے لئے کرانے والا ہے میں کراؤں اس کی مٹھیاں کھلنے والی آچر آمین بولنے والوں کے لئے جتنے ہاتھ ہلا رہے ہیں ان کے لئے کھول رہے ہیں پرمشور دل میں کہہ رہا ہوں یہاں پر لکھا کہ پہلا شمویل کے ایک کے ستارہ میں ایلی نے کہا کہ ترنت چلی جا ترنت اس کو پاس ایک میسیج آیا ایک کے ستارہ میں اسی سے میں بہا پر ایلی پروفیٹ کھڑا ہو گیا اور جب اس نے سمرپن کی باتیں کی اس نے کہا چلی جا چا چلی جا ارے نشے میں ہے کیا بولتی ہے نشے میں سمجھ لے کہ آج میں بیک ڈاول کے نشے میں نہیں ہوں آج میں سندری کے نشے میں نہیں ہوں آج دو پٹاکہ بیڑی کے نشے میں نہیں ہوں آج تو میں اپنے پرمیشور کے نشے میں ہوں آلیلویہ کہری ایسے روئی ایسے ایسے آئی چرچ کے اندار جیسے کوئی نشے میں ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون مجھے دیکھ رہا ہے جب نشیری چلتا ہے شراب پی کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی پہلے بہت پیتا تھا میں نے ایک بار ایک بوتل اکھلے پی لی اور اس کے بعد پربو میں آنے اس کے پہلے میں نے ایک بار بوتل پی لی اور اس کے بعد ایک عورت آئی اور وہ بولتی خانٹ پہ سو جا بیٹے اپنے گھر میں سو جا میں نے کہا چھپ کر بیڑ پہ سو رہا ہوں میں اس نے مجھے اٹھایا چار پانچ لوگوں نے مجھے اٹھایا کہے خانٹ پہ سو جا لیکن میں نالی میں پڑھا اور میں کہا چھپ کر میں تو خانٹ پہ ہی سو رہا ہوں نشے میں تھا بھائی صاحب ایک نشیری جب چلتا ہے اس کو کوئی پروان ہی ہوتی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن جب لوگ چرچ میں آتے ہیں تو تین بار پنٹھے باتیں اپنے باڑوں میں ایسے سے کرتے رہتے ہیں میری طرح لیکن یہاں پر چرچ میں آتے ہیں اپنے بال کنگی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی تاڑی بجا رہا ہوتا ہے گیت گا رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن آپ کسی نشیری کو شادی میں ایک بوتل شراب پینے کے بعد دیکھنا جاتا ہے شرم دور ہو جاتی ہے میں کہنا ہم آج ہولی سپرٹ آپ کے اوپر آئے گا آپ کی شرم دور ہو جائے گی آپ کی شرم دور ہو جائے گی آج پوی درñت میں آئے گا آج نشے میں بھر جاؤ گے نشے میں اس آسمان کے خدا کے نشے میں闹parkے ہو ihin فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا تمہیں ارے فرق نہیں پڑتا سنڈے کو بھی جاتا ہے بیروار کو بھی جاتا ہے بارش میں بھی آتا ہے میں کہا ہوں جب پویتر آتما کا نسائے گا میں کہا ہوں کہ شرم اتر جائے گی میں کہا ہوں جس نے کری شرم اس کے پھوٹ گے کرم آج لیکن اگر آج آپ نے اپنی شرم کو اتار دیا ہے میں کہا ہوں پرمیشور اندر آئے گا دوست باہر جائے گا سمجھ سے آئیں باہر جائیں گی ہنہ ایسے چلائی ہنہ لوگوں نے روکا اس کو لیکن وہ تیاریلشنے ہو چھپ کر میں تو جاؤں گی جاؤں گی پرمیشور کے مندر میں لوگوں نے روکا ہوگا اس کے پتی نے کہا ہوگا اس کے سیلیوں نے مجھا گھنے ہوگا لیکن اس سمعی وہ کیا گری تھی مول رہی تھی می تو عرپن کر دوں گی عرپن اگر تُو مجھے ایک دے گا میں عرپن کر دوں گی وشواث نہیں تھا آج لوگوں کو وشواث نہیں ہوتا لیکن وہ عرپن کرنہ کی بعد اس کو وشواث ہوا اس نے کہا پرمیشور ایک دے گا کہی کہ میں دان کر دوں گی تجھے آج ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک گاڑی ہو ایک گھر ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک بچہ ہو ہو سکتا ہے ایک پتنی تو سب کے پاس ہوتی ہے ایک پتنی تو سب کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی چیز ایک ہی ہے لیکن اگر آج آپ نے اگر پرمشور کے چرنوں میں دے دی ہے آج اس کی طرح دے دو کہ میں اپنے پتی کو تیرے چرنوں میں ڈال دیتی ہوں پرمشور کہ یہ صبح شام سکھاؤں اپنے پتی کو سکھاؤں اپنی بطنی کو سکھاؤں اپنے بچوں کو کہ آج سے پرانچنا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کر میں تجھے آج اردپن کرتی ہوں پرمیشور کے چھرنوں میں میں کراؤں کہ وہ بچہ میں کراؤں کہ جو فلوپ ہوتا ہے ہر سال لیکن اس سال میں وہ پھرمس ہونے والا ہے ایک بچہ آپ کے پیٹ میں سے جنم لے گا ایک بچہ آپ کے تھر میں جنم لے گا جو پوری دنیا کے اندر ہی تحار کر اچھائے گا امین کہ رہا ہنہ نے پرانچنا کر کے لیے پرمیشور سے اور پرمیشور نے اس کو ایسا بیٹا دیا کہ اس کے بعد کوئی پروفیٹ اچھا نہیں آیا یاد رکھنا میں کراؤں سب سے بیسٹ پروفیٹ آیا اور پوری دنیا کے اندر کہا کہ اسی کی پرانچناوں سے لوگ راجہ بنیں یاد رکھنا میں کراؤں شاول راجہ بنا تاؤد راجہ بنا اور اسی کے بعد ایشو مسیح یہاں پر دھرتی پر راجہ ہو کر آیا یہ کہا کہ پروفیٹ کہ اگر آپ منسٹری میں آئے ہیں یاد رکھنا اگر آپ نے سمر پڑھوں اور ارپن کر دیا ہے کہ میں اسی منسٹری کے ساتھ جڑا ہوں پرمیشور تو مجھے آج فیکٹری کا مالک بنا دے مجھے وہ چیز دے کہ تاکہ پرمیشور میں ارپن کرتا ہوں میں تیرا بھمن بنواؤں گا میں کہا ہوں پرمیشور ایسے لوگوں کے گھر میں کہا ہوں فیمس پیدا کرے گا بچے فیمس لوگ پیدا ہوں گے میں کہا ہوں ایسے بچے پیدا ہوں گے آپ میرا ایکل کو دیکھیں گے آج رات آج پرمیشور اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور آشیز دینے کے لیے چمتکار کرنے کے لیے بولو ہالیلویا اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں کام کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہا ہوں پرمیشور کہ آج سے میں آرپند کرتا ہوں اپنے بچوں کو ایک بار پینتیس سال سے ایک لڑکی کو دوسرے آتما نے پکڑا ہوا تھا اور وہ جب جھاڑا فوک کرانے کے لیے گئی تو اس سمیں ٹھیک نہیں ہوئی لیکن اسی سمیں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو پروفیٹ بجندر سنگھ مشتری میں چلی جا جب وہ پینتیس سال بعد میں کہہ رہا ہوں کہ تافیق سمیں سے پریشان تھے جب وہ اس مشتری میں آئے تو میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا بہن کیا کرتی ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ میں تو آرپند کرتی ہوں آرپند میں اپنی بیٹی کو یہی پر آرپند کرتی ہوں میں نے کہا کیا کرتی ہے یہ لڑکی بولتی ہے یہ فلمی گانوں کے لیے گانے گاتی ہے میں اسی لیے پھوزڑی پکڑ لیا ہے اس کو اس نے فلمی گانوں کے لیے گانے گائیں ہیں لیکن بولتی ہے کہ اب سے میری بیٹی فلموں کے لیے نہیں پرمیشور کے لیے گایا کرے گی ارپا کرتی ہوں اگر آج آپ نے ایسی باتیں پرمیشور کو کہہ دی ہیں پرمیشور کو اندر سے لگیئے اپنے بچوں کو سکھاؤ لیکن یہاں پر کھلے چھوڑ دیتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بچوں کو اٹھارہ سال کا ہو گیا کھلے چھوڑ دی ہے لڑکی کھلہ چھوڑ دی ہے لڑکا ارے یہاں پر تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں میرا چنلو جا رہا ہے گل فرینڈ دنال کوئی نہیں ہونے کی تھے گیا ہے ماں نے بھی دسکے گیا ہے باپ نے بھی دسکے گیا ہے کی تھے گیا ہے کھلے چھوڑ رکھا ہے بھائی صاحب ارے اگر کوئی بیل کھلے چھوڑ دیا ہے تو بیکار ہو جائے گا یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے سامنے کہہ کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کھلے چھوڑ دیا ہے کہہ کہ یہ دیفیکلٹ ہے یہی کارن ہے کہ آج بھی لوگوں کے کام بند پڑے ہیں لیکن اگر آج آپ نے ہندنا کی طرح کھا دیا ہے میں اس کو شراب نہیں پھینے دوں گی میں اس کو کسی گرل فرینڈ کے پاس نہیں جانے دوں گی میں اس کو کوئی چھوڑا اس کے پر پھرنے نہیں دوں گی اگر ایسے ماں باپ کے انتظار کر رہا ہے پرمیشور ان کے بچے ڈاکٹر انجینئر آئے سب سب سے پیدا ہونے والے ہیں اگر ایسے فیمس بچے پیدا ہونے والے ہیں سنچار کے اندر میں کہہ رہا ہوں جو آپ مانگ رہے ہیں ملنے والا ہے پرمیشور سے پویتر آتھ میں کہا رہا ہے کہ ارپن کرنا سیکھو اپنے آپ کو جس دن آپ پربو میں آئے ہو اس دن آپ اپنی چنگائی کے لیے آئے ہو اپنے چھٹکارے کے لیے آئے ہو کوئی چھنے کیسا بھی نہیں آتا کہ جو آ کر کہے پرمیشور کہ میں ارپن کرتا ہوں آپ سے میں بری چیزوں کے پاس نہیں جاؤں گا میں صدا تیرے پاس رہوں گا پویتر ٹائم میں چلوں گا میرا پرمیشور ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے ایسی ہنہ کا انتظار کر رہا ہے جو لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہنہ کو کیا ہوا وہاں پر لکھا کہ ہنہ کو ارے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ بچے اور ہو گئے ہیں اسی مسیح کے نام میں پرمیشور دینے والا پرمیشور ہے اگر آپ نے ہنہ نے ایک اور دے دیا ہے تو پرمیشور نے اس کو اور دیا اگر آپ نے ایک کچھ چھوٹی سی بات بھی اپنے موں سے نکال دیئے پویت راتمہ نے آج رات آپ کی جھولیاں بھرنے والا پرمیشور ہے یاد رکھنا کہا کہ آپ کے اگر ہاتھ آپ نے اور پڑھ کی ہیں آپ نے سمر پڑھ کیا ہے کہ پرمیشور اب میں بائبل پڑھوں گا اور پراتھنا کروں گا میں اب بیڑی کے پاس ٹھیکے کے پاس نہیں جاؤں گا میں اب نہیں جاؤں گا پرمیشور کا آتما کہتا ہے کہا ایسے لوگوں کے گھر آج راتھ سردوت آنے والے ہیں شمسی ناصری کے نام میں اینجل آنے والے اینجل لیکن لوگ کیا کرتے ہیں پتنیوں کو بھی پتا ہوتا ہے آج ہمارا پتی کیا گیا ہے کرے جی بھر ٹھیک کے پہ گیا دو ہی پیگ مارے گا آج صرف دو ہی پیگ پیئے گا اس سے زیادہ نہیں پیتا اس کو پتا ہے کرے بس دو ہی پیگ پیتا ہے میرا پتی کوئی بات نہیں اس کو پینے دو دو سے زیادہ نہیں پیتا آج کل عورتیں روکتی نہیں اپنے پتی کو ارے پتنیاں اپنے پتی کو نہیں روکتی اور پتی اپنی پتنی کو نہیں روکتا آج کل فرینک ہو گیا ہے سب کچھ کھلا چھوڑ رکھا ہے لیکن پرمشور کرے ایسے لوگوں کی ارچنٹ پرانتھناوں کا اتر کرے کہ نہیں آتا کرے کہ اگر آج آپ کو اپنی جروری پرانتھناوں کا اتر چل دی لینا ہے دو سال ملے نا ہے کہ جر چال سال ملے نا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آج ارچنٹ پرانتھناوں کا اتر ارچنٹ ہی آنے والا ایسے مسیح کے نام میں ارچنٹ آنسار آئے گا آپ کا سمرپن آپ کا آرپن آج پرمشور کو خوش کرے گا میں کراؤں بشواس کرو آج ہم نہ گید رہے پویتراتما کام کرنے والا آپ کی لائف میں ایسے مسیح ناسری کے نام میں کراؤں اتپتی چپٹر کے 23 کے 20 میں لکھا کہ یاکوب نے کہا کراؤں خدا تو مجھے اگر گھر میرے پریوار میری رکشہ کرے کراؤں ایمان پر کلیر لکھا کہ پویتراتما جی اگر تو میری رکشہ کرے تو بولتا ہے پرمشور کہ میں اپنی کمائی کا دسویں حصہ تجھے دیا کروں گا ایسے مسیح کے نام میں ارپن کر دیا ہے اس نے اپنے پیزنس کو اپنی کمائی کو اپنے پریوار کو ارپن کر دیا ہے اور بولتا ہے کہ میں تیرے لیے خمبہ کھڑا کراؤں گا تیرے بھامن کا اور اسی سے میں پرمشور نے سن لیا ہے اور پرمشور بولتا ہے سن یاکوب آج سے تیرا نام اسرائید ہوگا اسرائید ارپن کرنے والے لوگ فیمس ہوتے ہیں ارپن کرنے والے دکان تو سب کھولتے ہیں لیکن فیمس نہیں ہے یاد رکھنا لیکن جتنے یہ بات بول رہے ہیں میں کہنا دکان کھول کر دیکھنا کوئی مائی کا لالہ سانی ہوگا تمہاری دکان کو فلوپ کرے میں کہنا ہوں تمہاری دکان فیمس ہونے والی ہے تمہارے بزنج فیمس ہونے والے ہیں تمہارے بچے فیمس ہونے والے ہیں آج کے بعد کہنا موں سے نکالو پرمشور کے سامنے یہاں پر منت مانگی اس نے منت مانگی اور پرمشور نے کہا جہاں تیری ارجنٹ پرانتھناوں کا کہنا جلدی پرانتھناوں کا اتر جلدی آیا کرے گا آپ سے ایشو مسیح کے نام میں اور جتنی تیجی سے یاکوگ پڑھتا چلا گیا اتنی تیجی سے کوئی نہیں بڑھا یہ پرمشور ہے میں کہا ہوں ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ آج ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پرمشور کہ پویٹ ناتما میں آج سے ہننا کی طرح آرپڑ اور سمرپڑ کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جلدی اتر آ رہا ہے آمین میں کہا ہوں سب سے زیادہ آپ ترقی کریں گے جتنی جلدی آپ ترقی کریں گے اپنے محلے میں کوئی ایسا گفتی نہیں ہوگا آج کے بعد جتنے لوگوں نے آج تک میرے پرمشور پر انگلی اٹھائیے آج کے بعد وہ انگلیاں بند ہو جائیں گی شمسی ناصری کے نام میں کہا ہے کہ یہ شمسی جب چمتکار کرتا ہے لوگ داتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں ایک جگہ لڑکی مر گئی شمسی گیا بولتا ہے تلیتا کمی اٹھ کھڑی ہو جا لیکن وہاں پر لوگ کرے تھے ارے تجھے مردوں میں اور مرے ہوئے سوئے میں میں فرق نظر نہیں آتا بولتا ہے مجھے نظر نہیں آتا اس نے کہا اے لڑکی تلیتا کمی اٹھ کھڑی ہو جا اور وہ لڑکی تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج کیا ہے ایک روپے بھی نہیں آیا میں کہا بانچپن کا شراب ٹوٹے گا گریبی کا شراب ٹوٹے گا ہار بندن ٹوٹے گا لیکن آپ کی پرانتھناوں کو سننا چاہتا ہے پرمشور آپ کے موک سے سمرپن کو دیکھنا چاہتا ہے ارپن کرو اپنی پرانتھنا کے اندر ایسی بات اگر پرمشور کو پسند آگئی میں کہا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی جن یہاں پر ایسا بیٹھا ہے جو بہت فیمس ہونے والا ہے ایسی مسیح کے نام میں یہ اتحاس رچانے والا ہے میرا پرمشور اتحاس رچانے والا پرمشور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلدی انسر کیسے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی گواہی درم فرد افرد کہ یو ایسی کے اندر ایک آدمی تھا وہ تیس سال کی عمر میں بچا تیس سال کی عمر میں کمانے کے لیے گیا لیکن تیس سال سے اور وہ سانٹھ سال کا بھی ہو گیا ہوگا اور وہ وہاں پر گیا لیکن ایک بھی دن اس کو آسیس نہیں ملا چرچ میں بھی جاتا رہا لیکن اٹھائیس سال ہو گئے اس کو پی آر نہیں ملی جو اس کے ساتھ گئے تھے اس کو پی آر مل گئی دس سال میں لیکن اکیلا وہ بچا تھا کیونکہ وہ چرچ میں جاتا تھا اور اب ایک دن کنٹھیوز ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک دن ایسی بھاونا نکلی کہ میں اب ایشو مسیح کو چھوڑ دوں گا لیکن اس نے کسی نے اس کو بتایا اس لڑکے نے کہنا اس آدمی نے اٹھائیس سال کے بعد میں کہنا ہوں تیس سال کی عمر میں گیا تھا اٹھائیس سال کا آدمی ہو گا وہ اور ففٹی ایٹھ ایئر سے وہ اٹھائیس سال کی کہنا ہوں میں اگر ففٹی ایٹھ ایئر سے ساٹھ سال تک ہونے تک دو سال صرف میرا نمبر نہیں ملا میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دیا میں نے اس کو لیکن وہ صرف یوٹیوب پر لائیو سنتا رہا ایک دن میں ایسے کہہ رہا تھا کہ جو یہاں پر ساؤنڈ دے گا پرمیشور اس کو آسیز دے گا اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ پرمیشور اپنے من میں کہا کہ پرمیشور اگر تُو مجھے پیار دے میں تیری سیوہ کے لیے ارپن کر دوں گا آج اپنی کمائی کو اپنے آپ کو ارپن کر دوں گا اور میں نے نہیں سنا اس کو میں نہیں جانتا اس کو لیکن اس نے یہ بات کہی اور چھے مینے کے اندر اندر پرمیشور نے اس کو پیار دے دی اللہ لیہ اس نے کہا مجھے آ کر خود بولتا ہے جب پیار کے ساتھ ہے جل اندر میں گواہی دیا پورے پریبار کے ساتھ بولتا ہے اٹھائیس سال سے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن اٹھائیس سال پہلے کہا میں یہ شکو چھوڑنے والا تھا لیکن آپ کے بچنوں کو سنا پرچار میں کہ آپ کرے تھے آج کچھ ارپن کر کے جانا منت مانگ کر جانا آج پرمیشور کے لیے کچھ کر کے جانا کچھ چڑا کر جانا اپنے آپ کو چڑایا اپنے بچے کو چڑایا پرمیشور کے چرنوں میں جب اس کا بچہ ہو گیا اس نے پرمیشور کو چڑایا آج آپ کیا چڑا رہے ہیں پرمیشور کو فرق پڑتا ہے اس بات کے لیے اگر آج آپ نے کچھ چڑا دیا اپنا دل اپنے ہاتھ اپنے بچے اپنے پریبار اپنی سنتان اپنا سب کچھ دن بندن اگر چڑا دیا ہے میرا پرمیشور ارچان دنسر دینے والا ہے اٹھائیں سال کی پراتھناوں کا اتھر صرف چھے مینے کے اندر آ گیا میں کہاں کہ آج اگر آپ کا ارپن اور سمرپن صحیح ہے میں کہاں کوئی صحیح راستہ آج آپ کے لئے کھلنے والا ایشو مسیح ناصری کے نام میں آپ کی وہ بیروزگاری ختم ہونے والی ہے آج وہ بندن ٹھوٹنے والے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ لیکن کرنا کیا ہے ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ پر دوسرا راجہ جلدی سے چار اور نو کا دس دیکھیں گے ہم چار اور نو اور دس سکرین پر لکھا کہ یہ کلین اس طریقہ ہے کلین اس کا نام کلین اور اس کے پاس بڑا پیسہ ہے بڑی شورت ہے لیکن اس کے پاس بچہ نہیں ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے ارے اتنے سال سے یہ پرمو کو جانتی ہے ارے مندر میں جاتی ہے بہت لوگ کرائے پاسٹر بشواسی کلیسیائیں شرماتی ہیں یہ بات بولتے ہوئے تو کی سب کو پیسے سے پیار ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمشور نے مجھے آسیش دیا جس دن میں نے بولٹ بیچ کر میں نے چندگڑ میں ایک پاسٹر کی میٹنگ کر آیا تھا پرمشور نے مجھے ایک بولٹ دان میں دلوایا ہالیلویہ میں کہنا میں ایک کار میں نے دان دیا تھا ایک کار پرمشور نے مجھے دان دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمشور عدبود کام کرنے والا پرمشور ہے آج لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی جلدی کیسے آ جاتا ہے میں ایک بار رات کو سوچ رہا تھا کہ پربو مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا تو میرے لیے راستے کھول دیتا ہے کیونکہ پویترات میں نے مجھے ایک رات احساس کر آیا بیٹے تو جب سیفکائی میں آیا تھا اپنے بچوں اپنے پریوار کو اپنے تن من دھن کو سمر پن اور ارپن کر کر آیا ہے میں جانتا ہوں ترے ارپن کو میں جانتا ہوں اگر تری پتنی تجھے چھوڑ دے ترے بچے تجھے چھوڑ دے ترا پریوار دور سے الگ ہو جائے لیکن تُو میرے سے الگ نہیں ہونے ملا ترپن کر کر آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پویترات میں ایسے لوگوں کو فیمس کرتا ہے ایسے فیمس نہیں ہو رہا میں یاد رکھنا ہے ایسے پرمیشور کام نہیں کرتا کسی کے زندگی میں صرف ہاتھ رکھ کر دیکھو ایسے چنگائیاں نہیں ہوتی لیکن میں کہا رہا ہوں آج چنگائیاں ہوں گی شمسین آسری کے نام میں پرمیشور کام کرتا ہے اپنے اندر دل رکھو اگر پرمیشور سے کچھ نکلوانا ہے تو پرمیشور کے لیے من کھولنا پڑتا ہے اگر آج آپ نے کھولا ہے تو پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کوئی کام کرے گا یہاں پر لکھا یہ بائی بیل کے اندر اس کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن اس نے ایک بات اچھی مو سے نکال دی ہے ہم سکرین پر دیکھیں گے اور پڑھیں گے لکھو لکھا اس اسٹری نے اپنے پتی سے کہا سن یہ جو بار بار کہہ یہاں سے ہو کر پروفیٹ میرے گھر کے پاس سے ہو کر اور آتا اور جاتا ہے ہالیلویہ بھول رہیے کہ وہ تو مجھے کوئی پرمیشور کا پویتر جنہ جراتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ بھول دی ہے یہ بات میں کہاں کہ اگر آج آپ یہاں سے ہو کر آ رہے اور جا رہے ہیں اگر پویتر جن نجار آ رہا ہے میں گرہا ہوں آپ کے راستے کھولنے والے آج رات میرا پرمیشور آپ کے گھر کتنے لوگ چھاتے ہیں کہ پرمیشور آپ کے گھر پہ وزیٹ کرے کتنے لوگ چھاتے ہیں کہ پرمیشور مجھے پرمیشور بس ایک دن کے لیے آ جاؤ آگے لے دن ہم نے مام میں کی شادی میں جا کے دھنا پانا ہے ایک دن کے لیے آؤ ارے وزیٹ مات کراؤ پرمیشور کو سٹے کراؤ سٹے یہاں پر لکھا آہاں پڑھیں گے آگے دیکھو اس کے تس میں کیا لکھا ہم بھید پر ایک چھوٹی پروٹی کوٹری بنائیں دیکھو اس کے گھر وزیٹ نہیں کیا پرمیشور نے سٹے کیا سٹے اس کے گھر پہ اگر میں کہا رہا ہوں ایک دن کے لیے بولانا اپنی دکان میں کیا ہمیشہ کے لیے بولانا ہے ایک دن کے لیے بولانا پرمیشور کے اپنے گھر میں بولانا ہے کرائے کے پرمیشور ٹکنے والا پرمیشور ہے ٹکنے والا ٹکے والا پرمیشور نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کہ ٹکے والا ٹکے والا دیکھ رہا برکشہ بندر بھی ٹکے چل رہے بھائی سا مسیح لوگ بھی جارے ٹکے گھر بانے لیکن یہاں پر پرمیشور کہہ رہا ہے کہ یہاں پڑھیں گے پڑھیں گے اس میں اس کے لیے ایک خات ایک میج ایک کرسی اور ایک دیوٹ رکھیں کہ جب جب وہ ہمارے یہاں آئے تب تب اسی میں ٹکا کریں سارے بولا ہالیلویہ یہ میسیج بہت اچھا ہے دیکھو پروفیٹ کو اپنے گھر بلانا ہے اس نے کیا کیا ایک خات لے کر آئی ایک لیمپ لے کر آئی بائیبل پڑھنے کے لیے ایک میج لے کر آئی اور اس کے بعد تاکہ وہ یہاں پر ٹکا رہے ہالیلویہ سن رہے ہو کے نہیں آرے ہماری نظر تمہارے پہ کیوں ٹکے گی بھائی صاحب سیکرٹ ہے یہ جب ایلی کو پتہ لگا کہ میرے چرچ کے لیے کوئی سمرپن ارپن کر رہی ہے اسی سمیں خدا نے اپنا دل کھول دیا ہے لوگوں کے لیے رہنہ جا چلی جا تجھے بچہ ہونے والا ہے وشواص کر لیا ہے چلی گئی ہے اور بچہ ہو گیا ہے لیکن یہ عورت کہا کہ یہاں پر بڑے پیسے والی تھی لیکن جس دن اس نے یہ کہا کہ میں تو ایک میج ایک بیٹ ایک لیمپ اور کریں ایک خانٹ رکھوں گی اور کریں ایک میج رکھوں گی کہ تاکہ وہ ٹکارہ ہے یاد رکھنا یہ عورت بھی چانتی ہے کریں کہ وزٹ نہیں کراؤں گی پروفٹ کو اپنے گھر پر ایک دن کے لیے میں پرمیشور کو اپنے گھر وزٹ نہیں کراتا میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی کوٹھڑی میں پرانتھنا کی کوٹھڑی میں بائیبل میں لکھا کہ اپنی کوٹھڑی میں چلا جا اور جو پرمیشور تیرا گھپت میں ہے وہ جو تجھے گھپت میں دیکھتا ہے وہ تری گھپت کیوئی پرانتھناوں کا اچھا انٹانسہ تینے والا ہے اگر آپ کے اندر اگرار پڑے سمر پڑے میں ایک اورت سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا ایک ارکیٹیکٹ آیا میرے پاس اور وہ مسیح میں تھا پاپا دیکھو میرا مکان بہت اچھا بنایا چھوٹی بیٹی کے لیے یہ فلانا کچھن روم ہے یہ فلانا بات روم روم ہے یہ ٹوائلٹ روم ہے یہ فلانا روم ہے میں نے کہا میں نے کہا پریر روم کہاں ہے بولتا ہے پریر روم کہنا پریر روم تو یہاں ہے یہاں پرمیشور لیکن آج جن لوگوں نے میں کہاں بے شک اپنے کمرہ نہ بنایا ہو پرمیشور کے لیے لیکن اپنے بیٹ روم کو ہی پریر روم بنا لو آج میں کہاں پرمیشور ٹکے گا آپ کے گھر میں پرمیشور ٹکے گا اس کے انجل ٹکیں گے اور اس راج جب اس ورس نے یہ بات کہی ارپن کر دیا ہے اس نے بولتی ہے میں تو اپنے گھر کو دے دوں گی اور اسی سمیں جب اس نے اپنے گھر کو دیا اور اسی سمیں علیشہ وہاں پر آیا بولتا ہے بول تجھے کیا چاہیے بولتی ہے ارے تجھے نہیں پتا تو پروفیٹ ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو سیدھا ارجنٹ میسے جائے جلدی